بسم اللہ الرحمن الرحیم میری نبی کی شادیاں شوکی شادیاں نہیں تھی ایک حدیث سن لو لوگوں میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وہی آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے پھر میں نے شادی کی تو یہ شوکی شادیاں نہیں ہیں زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں جو کہ سب سے مشکل رشتہ خاون اور بیوی کا ہے اس وقت طلاقی کیوں بڑھ رہی ہیں ایک تو یہ ہماری جو فاسٹ پوڈ ہے اس نے ہمارے اندر جو نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرپ کر دیا ہے تو غصہ بڑھ گیا ہے برداشت گھٹ گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ رہی ہیں آج شادی ہوتی ہے چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی ہے زندگی برداشت کا نام ہے برداشت کرنا سیکھا نہیں میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی خاندان کی اندر برادری کی اندر اور خاندان برادری سے باہر یہی تین نسبتیں ہیں اپنے خاندان میں قریش میں آپ کی کئی بیگمات قریش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حافظہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ سب قریش ہیں قریش سے باہر شادیاں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ یہ قریش سے باہر برادری ہے پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہے ان کے ساتھ شادی کی ہر نسل سے شادی کی اوپر والے کا نظام ہے اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے برابر ام سلمہ ام حبیبہ اپنے سے کم حضرت جویریہ صفیہ اپنے سے غربت کے ساتھ امر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ سے ہم امر کے ساتھ شادی کی حضرت سعودہ سے امر سے کم شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کماری سے شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تیز مزاج والی کے ساتھ شادی کی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ مزاج میں تیزی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی مزاج میں شدت تھی زندگی گزار کے دکھایا ایک اور حدیث آپ کو سناتی ہوں صرف ہمیں سکھانے کے لیے جس حسنی اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کے لیے عورت کیا چیز ہے دنیا کیا چیز ہے میرے نبی کا میراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہیں جنت میں اللہ ہمیں نصیب کرے جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے عورتوں کو خاوین بھول جائیں گے خاوینوں کو بیویاں بھول جائیں گی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے اور میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں ایک اور حدیث میں ہے آئیشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے یا آئیشہ میرے رب کی قسم ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں آپ کو بتانا ہے آئیشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت یہ دلداری تھی سب سے مشکل رشتہ خاون اور بیوی کا ہے سینکڑو آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری ماباک کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات ہیں بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں لیکن خاون اور بیوی کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے پوری پوری صورت اتاری ہے وہ سینکڑو آیات اتاری ہیں چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں سوائے خاون اور بیوی کے ماں کا بیٹا ہوں باپ کا بیٹا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں انہی کا ہوں میری میرا نصب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتی خاون اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے اس لیے اس کو بچانے کیلئے آیات اور میری نبی کی شادیاں ہیں کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں